فلم کی شروعات میں سڑک پر ایک جوکر کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام آرثر ہے اور یہ جس سہر میں رہتا ہے اس کا نام گوتم شہر ہے وہ ایک کمپنی کا بورٹ لے کر سڑک کے کنارے ایروٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ماں پر کچھ بچے آ جاتے ہیں اور اس کا ایروٹائزمنٹ بورٹ لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آرثر ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بچوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ بچے اس سے بہت برا بھلا کہتے ہیں اور بہت بھلی طرح سے مارتے ہیں ذرہ اصل گوتم شہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے یہاں کا کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر بیروزگاری بہت زیادہ ہے سماج کے بہت سے لوگوں کے پاس نہ پیسے ہیں نہ نوکریاں ہیں اور نہ ہی کھانے کیلئے کھانا ہے اس کے بعد آرثر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ جور جور سے ہس رہا ہوتا ہے ذرہ اصل اسے ایک دماغی بیماری ہے اس بیماری کو کہتے ہیں سائیکوٹیکلی ڈیلیوزن جس میں انسان اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچ لیتا ہے اور ایک الگ دنیا بنا کے رکھتا ہے اور کبھی کبھی وہ انسان اصل دنیا میں اور اپنے دماغ کے دنیا میں جس سے اس نے خود ہی سوچا ہے اس میں کوئی فرق نہیں کر پاتا حالانکہ وہ اس بیماری کی فرس اسٹیز پر ہوتا ہے اس بیماری میں انسان ویسا ایکسپرس نہیں کر پاتا جیسے کہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کا بیہیوئر بلکل اُلٹا ہوتا ہے اس لیے جب وہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ نرفس ہو جاتا ہے اور جور جور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین بننا چاہتا تھا پر گوتم شہر جو اب ایک کرائیم کی دنیا بن چکا ہے یہاں پر کچھ بھی بن پانا اتنا آسان نہیں ہے اس کی یہاں کے لوگ بہت برے ہیں اور وہ اس بات سے بہت دکھی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو اپنے ڈائری بھی دکھاتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں آشا کرتا ہوں کہ میری موت کی قیمت میرے زندگی سے زیادہ ہوگی یعنی کہ اب اس کے دماغ میں بہت نگٹی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر سے ملنے کے بعد آرثر اپنے گھر آیاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے اس کی ماں کسے جمانے میں شہر کے میر جو کہ اس شہر کے بہت امیر لوگوں میں سے ہیں جس کا نام تھماس وین ہوتا ہے ان کے لئے کام کیا کرتی تھی آرثر اگلے دن جب کام پر جاتا ہے تو اس کا کلک کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کسی نے مارا آرثر کہتا ہے کہ وہ بچے تھے اس کا کلک کہتا ہے کہ گاؤتم شہر میں تمہیں اپنے سرکشہ خود کرنی ہوگی یا کوئی بھی کسی کی بھی مدد نہیں کرتا اور اسی لئے وہ اسے ایک بندوق دیتا ہے حالانکہ آرثر بندوق نہیں لینا چاہتا لیکن اس کا کلک اسے سمجھاتا ہے کہ گاؤتم شہر میں اس کی ضرورت ہر کسی کو ہے اور یہاں شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پاس یہ نہ ہو یہ سن کر آرثر اس بندوق کو لے لیتا ہے لیکن وہ اندر سے بہت ہی معصوم ہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی نقصان نہیں بچانا چاہتا اگلے دن آرثر جوکر بن کر بچوں کے ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے اور جب وہ بچوں کو ہسا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی جیب سے وہ بندوق گر جاتی ہے جسے بچے اور ہسپیٹل کا اسٹاف دیکھ لیتا ہے اور وہ لوگ آرثر کو ہسپیٹل سے نکال دیتے ہیں آرثر اپنے بوس کو کال کرتا ہے اور یہ ساری باتیں اسے بتاتا ہے وہ آرثر کو بہت ڈاڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بچوں کی ہسپیٹل میں بندوق لے کر کیوں گئے آرثر اپنے نوگری بچانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے ایٹ کا ایک حصہ تھا پر اس کا بوس اسے بہت برا بھلا کہتا ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے کلیک نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ پچھلے ہفتے تم نے اس سے ایک بندوق خریدی تھی جراصل آرثر کے ساتھ کام کرنے والے جس آدمی نے آرثر کو بندوق دی تھی اس نے بوس کو چھوٹ کہا ہوتا ہے کہ آرثر نے اس سے یہ بندوق خریدی ہے اور اسی لیے آرثر کو کام سے نکال دیا جاتا ہے آرثر دکھ اور ڈپریشن میں جو کر کے کپے پہنے ہی اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے اور جب وہ ٹرین میں ہوتا ہے تو وہاں پر تین لڑکے ہوتے ہیں جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں آرثر کو انہیں دیکھ کر بہت کچھ ساتھ آتا ہے اسی لیے وہ جوڑ جوڑ سے ہسنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتا پر لڑکی جو وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ تین لڑکے آرثر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چھٹکولا تو نہیں سنایا جو تم اتنا زور زور سے ہس رہے ہو آرثر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک میڈیکل پرولم ہے لیکن وہ آرثر کے بات نہیں سنتے اور وہ آرثر کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور وہ اسے اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ آرثر کے سبر کا باندھ ٹوڑی آتا ہے اس کے بعد جو گن ہوتی ہے وہ اس سے ان دو لڑکوں کو شوٹ کر دیتا ہے اور ایک لڑکا ٹرین رکھنے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر آرثر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے ان تینوں کو مارنے کے بعد آرثر کا دماغ بری طرح سے سن ہو جاتا ہے وہ بھاگتا ہوا ایک پبلک ٹولیٹ پیٹھاتا ہے جہاں پر وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ اب اپنے الیوزن کی دنیا میں پوری طرح سکھو ہو چکا ہے آرثر جس کا دل بچوں کی طرح معصوم تھا جو کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہچا سکتا کاؤتم شہر نے اور یہاں کے کرائم نے اسے آج ایک مجرم بنا دیا آرثر یہاں سے اپنے پڑوسی جس کا نم سوفی ہے جو کی ایک سنگل مدر ہے جسے وہ بہت پسند بھی کرتا ہے اور وہ بھی آرثر سے اچھے سے بات کرتی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے فیزیکلی کلوز بھی ہو جاتا ہے اگلے دن شہر کے میر تھومس وین کا ٹی وی پر انٹریوی آتا ہے اور ان سے ان تین قتل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو آرثر نے کیے تھی کیونکہ وہ تینوں کے تینوں تھومس وین کی کمپنی میں کام کرتے تھے تھومس وین کہتے ہیں کہ وہ اچھے انسان تھے گوتم شہر میں بہت تناو کا ماحول ہے شہر میں بہت سے لوگ جو گریب تپی کے نیچے ہیں وہ آمیر کو خلا ہو چکے ہیں اسی لئے گوتم شہر میں بہت سارے آدمی جوکر کی نندہ کرنے کی وجہ اس کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلے دن آرثر سائیکیٹریسٹ کے پاس جاتا ہے اس کی سائیکیٹریسٹ اس سے بتاتی ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے سرکار نے ہماری فنڈنگ بند کر دی ہے کیونکہ یہاں کی لوگوں کو اور سرکار کو تمہارے جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے جیسے لوگوں کی اس بات سے آرثر بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ اب اسے اس کے دماغ کی دوائی نہیں مل پائے گی آرثر یہاں سے ایک سٹینڈ اپ کامیڈی شو کیلئے جاتا ہے جہاں پر اس کی نیبر سوفی بھی شو دیکھنے کے لئے آئی ہوتی ہے ٹینشن کی وجہ سے آرثر کو یہاں پر ہسی آنا شروع ہو جاتی ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کا پورا کا پورا شو خراب ہو جاتا ہے اور سوفی کے ساتھ آرثر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے تب ہی وہ نیوز پیپر میں خور دیکھتا ہے جس میں جوکر کی چاروں طرف تحریف ہو رہی ہوتی ہے سوفی آرثر سے کہتی ہے کہ جوکر نے جو کچھ بھی کیا ایک دم صحیح کیا وہ تینوں کے تینوں کمی نہیں تھے لیکن ان تینوں کی جیسے گاؤتم شہر میں ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں اب پورے شہر میں لوگ جوکر کا ماس لگانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سب ہی جوکر کا سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد آرثر اپنے گھر آ جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ٹیبل پر کچھ لیٹر اس کی ماں نے پوست کرنے کیلئے رکھے ہیں اس میں سے ایک لیٹر اس شہر کے میر تھومس وین کے نام کا بھی ہوتا ہے آرثر چھپکے سے تھومس وین کا لیٹرز بڑھنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا اور تھومس وین کی بیچ میں افیر تھا وہ انہی کی کمپنی میں جوب کرتی تھی اور آرثر ان کا نجائز بیٹا ہے آرثر اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتا ہے اس کے ماں آرثر کو بتاتی ہے کہ جب وہ اس کے گھر پر کام کرتی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے پر تھومس سماج کے بہت اوچھی تبکے سے آتے تھے اور ہم بہت ہی نیچے تبکے سے اس لئے ہمارا ملن نہیں ہو سکا اور ہم دونوں الگ ہو گئے میں نے یہ بات کبھی کسی کو اس لئے نہیں بتائی کہ کی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے آرثر یہ بات سمجھ جاتا ہے اور وہ تھومس وین سے ملنے کیلئے اس کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات تھومس وین کی بیٹے بروس وین سے ہوتی ہے آرثر جوکر کی طرح اسے ہساتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن تبھی یہاں پر ان کا اسسسٹنٹ ایل فیٹ آیاتا ہے جو آرثر کو بروس وین سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے آرثر بولتا ہے کہ میں بینی فلیک کا بیٹا ہوں جو کبھی یہاں پر کام کیا کرتی تھی اور مجھے پتا ہے کہ میری ماں اور تھومس وین کی بیچ میں افیر تھا اور میں ان کا ناجائز بیٹا ہوں یہ بات سن کر ایل فیٹ کو گصہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی یہ سب ان کے دماغ کا ایک بھرم ہے وہ اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچا کرتی تھی یہ سب سن کر تھومس کو گصہ آجاتا ہے اور وہ ایل فیٹ کا گلہ پکڑ لیتا ہے لیکن اگلے ہی پل وہ سے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گھر پر ایمبولنس ہے ذراصل اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے اور جب وہ ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر دو پولیس والے آتے ہیں جو آرثر سے ٹرین میں ہوئے تین مرڈر کے بارے پوچھتاس کرتے ہیں آرثر صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ اسے اس مرڈر کے بارے میں کچھ نہیں پتا آرثر کو تھوڑی دروت پتا چلتا ہے اس بات سے ناراض ہو کر ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر صافی جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے وہ بھی اس کے ماں کو دیکھنے کے لئے آئی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل میں ٹی وی پر ایک فیمس ٹاک شو دیکھتا ہے جسے فرینکلین جو کی ایک فیمس کومیڈین ہے وہ ہوسٹ کرتا ہے جسے آرثر بچپن سے ہی بہت پسند کرتا ہے یہاں پر فرینکلین آرثر کے اس شو کی کلپ دکھاتا ہے جس شو میں آرثر نے ٹھیک سے پرفارم نہیں کیا تھا اور وہ آرثر کا بہت مزاک اڑاتا ہے آرثر کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے آرثر جب باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے چاروں طرف دنگے ہی دنگے ہو رہے ہوتے ہیں شہر کا بھوطپ کا جو گریبی دکھا سے نیچے ہوتا ہے وہ تھومس وین اور اس جیسے امیروں کو کھلا ہو جاتے ہیں اور ان سب لوگوں نے جوگر کا ماس لگایا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جوگر کا سپورٹ کرتے ہیں آرثر ایک پرائیوٹ تھیٹر میں جاتا ہے جہاں پر وہ تھومس وین سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے ان کی ماں کا نام میری ہے جو کسی جوانے میں ان کے لئے کام کیا کرتی تھی تھومس وین اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور ان کے بیچ کی لف اسٹوری ان کے دماغ کی ایک کہانی ہے اگر تم پورا سچ جاننا چاہتے ہو تو اس ہسپٹل میں جاؤ جہاں پر اس کا علاج ہوا تھا آرثر اس کی بات پر وشواص نہیں کرتا وہ بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس تمہارا پیار چاہیے تم مجھے اپنے گلے سے لگا لو میں تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں آرثر کی اس بات سے تھومس وین کو کچھ سا آجاتا ہے اور وہ آرثر کے موپر ایک مکہ مارتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اب آرثر پورا سچ جاننے کے لئے ہسپٹل جاتا ہے جہاں پر اس کے ماں کا علاج ہوا تھا وہاں سے وہ اپنے ماں کے فائل کو چورا کر بھاگ جاتا ہے جس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کا ایک بائی فرنڈ بھی تھا جو اس کو بہت پریشان کرتا تھا اس پر بہت زیادہ تیچار کرتا تھا حالانکہ بعد میں اسے ارسٹ کر لیا گیا اور جیل میں ہی اس کی مرتی ہو گئی ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے اڈوب کیا تھا اس کی ماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اسی لئے وہ آرثر کو بچمن میں بہت ٹورٹ کر دی تھی ایک بار پولیس کو آرثر گھر میں بہت بری حالت میں ملا تھا اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھا گیا تھا اس کے پورے شریر پر کھاپے نشان تھے اور سیر پر ایک گہری چوٹ بھی تھی آرثر یہ سب جاننے کے بعد بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے پڑوسی سوفی کے پاس جاتا ہے جسے وہ بہت پیار کرتا ہے سوفی اسے گھر کے اندر دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کہ تم میرے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوفی کبھی آرثر سے ملی ہی نہیں تھی اور یہ سب کا سب آرثر کے دماغ کی اوپس تھی اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا جاتا تھا کہ سوفی اسے پیار کرتی ہے سوفی اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے اور اب آرثر پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی دماغی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ ہسپٹل جاتا ہے اور اپنے ماں کا تکیہ سے مو دبا کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ آرثر تیار ہو رہا ہے زرزر آج اسے ایک لائیو ٹاک شو میں جانا ہے جس ٹاک شو میں پرسلی بار فرانکلین نے اس کی کلپ دکھا کر اس کا مزاق اڑایا تھا جراصل وہ شو بہت فیمس ہو جاتا ہے اور اسی لئے آج خود آرثر کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے اب جب وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے ساتھ کام کرنے والے دو لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہوتا ہے جس نے آرثر کو بندوق دی دی اور بعد میں اپنے مالک سے جھوٹ کہا تھا کہ آرثر نے یہ بندوق اس سے خریدی ہے آرثر اس آدمی کو مار دیتا ہے جبکہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے ہمیشہ اچھے سے بات کری ہے اور اسی لئے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں وہ اب پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ناستہ گاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچی اُتر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہ دو پولیس والے آ جاتے ہیں جو پہلے بھی اس سے ان تین لوگوں کے مرڈر کے بارے میں مستاز کی تھی جو ٹرین میں ہوئی تھی وہ آرثر کو رکھنے کیلئے کہتے ہیں لیکن آرثر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ دونوں پولیس والے اس کا پیچھا کرتے ہیں پر آرثر اب ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر دونوں پولیس والے بھی آ جاتے ہیں لیکن پولیس والے دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی نے جوکر کا ماسک لگایا ہوتا ہے اور یہ سب کے سب جوکر کو فولو کرتے ہیں اور اسی لئے سبھی نے جوکر کا ماسک لگا رکھا ہے پولیس والے جو پروٹیسٹر کو پیچھے گھٹاتے ہیں تو ایک پروٹیسٹر کو گولی لگ جاتی ہے جس وجہ سے سبھی پروٹیسٹر بھڑک جاتے ہیں اور وہ پولیس والے پر حملہ کر دیتے ہیں اور پولیس والے بہت جکھ میں ہو جاتے ہیں اور موقع دیکھ کر آرثر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ فرینکلین کی شو میں پہنچ جاتا ہے وہ فرینکلین سے بولتا ہے کہ آپ مجھے جوکر کے نام سے انٹریڈیوز کروانا اور شو شروع ہونے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے آرثر جوکر کے نام سے اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرتا ہے وہ ناشتا ہے گاتا ہے لوگوں کو ہساتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ سبوے میں ٹرین کے اندر جو تین مرڈر ہوئے تھے وہ میں نے ہی کیے تھے اگر اس کے جگہ میرا مرڈر ہو جاتا تو میری کوئی بات بھی نہیں کرتا آج ان کے مرڈر کی بات اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ تینوں کے تینوں اوچھی طبقے سے آتے تھے وہ تھومس وین کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور تھومس وین ان کے لیے ایک ٹی وی پر آئے ان کے لیے روئے اور اسی لیے آج یہ مددہ بن گیا اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو پچھلی شو میں تم نے میری کلپ چلا کر میرا مجاک اڑایا اور جب یہ شو ہٹ ہو گیا تو تم نے مجھے اپنے فائدے کیلئے یہاں پر بلائیا فرینکلین آرثر کو دوش دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے شہر میں دنگے ہو رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی اور ٹرین میں دو پولیس والوں کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا وہ دونوں کے دونوں آئی سی او میں ہیں فرینکلین کو آرثر کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس کو بلاؤ آرثر اسی سمیں اس کے سر پر گولی مار کر اسے وہیں پر مار دیتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آرثر کو پولیس کی گاڑی میں وہاں سے کہیں لے جایا جا رہا ہوتا ہے لیکن تبھی پروٹیسٹر جو آرثر کو فولو کرتے ہیں وہ ایمبولنس سے پولیس کی گاڑی میں ٹکر مار دیتے ہیں جس سے پولیس کی گاڑی پلٹ جاتی ہے وہ آرثر کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد آرثر گاڑی کی اوپر کھڑا ہو کر اپنا جوکر والا ڈانس کرتا ہے اور نیچے کھڑے سبھی لوگ اس کا ساتھ دے رہی ہوتے ہیں یعنی کہ اب جوکر پوری گوتم شہر کا ہیرو بن چکا ہے وہیں دوسری طرف گوتم شہر میں جہاں چاروں طرف دنگی چل رہے ہوتے ہیں اس محول میں تھومس وین اپنی پتنی اور اپنے بچے بروز وین کے ساتھ کسی طرح سے اپنے گھر پہنچا چاہتا ہے پر تبھی ایک پروٹیسٹر ان کے سامنے آ کر تھومس وین کو اور ان کی پتنی کو گولی مار دیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور اب بروز وین انات ہو جاتا ہے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ آرثر جوڑ جوڑ سے ہس رہا ہوتا ہے اور وہ ایک منٹل ہسپیٹل میں ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی سائیکیٹریسٹ ہوتی ہے وہ آرثر سے پوچھتی ہے کہ تم ہس کیوں رہے ہو آرثر کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد آ گیا پر تم سمجھ نہیں پاؤ گی اس کے بعد آرثر کو ہسپیٹل سے باہر جاتے پر دکھائے جاتا ہے اور اس کے پیروں میں خون لگا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے سائیکیٹریسٹ کو مار دیا اور اب وہ آزاد ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے